اسلام علیکم سٹوڈنٹ اب آپ کے سامنے میں ٹیگ نومیٹی کا نائن چپٹر ایکسپلین کرنے لگوں تو نائن پر مان سے اگاز کرتے ہیں ہم سٹوڈنٹ تو پہلا کوئیشن آپ کا لکھا ہوا جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ڈگری کو اب ایکسپلینٹ آف آنوی سیکسا گیسی مل میر اینگل انڈریڈین یہ جو ڈگری ہوتا ہے اسے دوسرا نام سیکسا گیسی مل کہتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو اس کو ریڈین میں کنورٹ کرنا ہے تو سٹوڈنٹ میں نے ایکسپلینیشن میں یہ بریفلی ایکسپلین کیا ہے کہ ریڈین کی کیا نشانی ہوتی ہے جس کو پائی کی شکل میں لکھ دیا جائے اور ڈگری کی کیا نشانی ہوتی ہے جو ڈجڈ میں آ جائے تو یہ دیکھیں ٹھرٹی ڈگری ہے نا یہ ڈجڈ میں ایسے ریڈین میں کنورٹ کرنے کا ایک ہی میتھڈ ہے ہمارے پاس پائی اور وان ایٹی سے ملٹیپلائی کرنا جیسے پائی اور وان ایٹی سے تو اب جب پائی کی شکل میں آ جائے تو وہ ریڈین ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جب ٹھرٹی کو اسے کٹا تو یہ پائی اور سکس آ گیا اور یہ پائی اور فور آ گیا یہ اس طرح ہم نے یہ فرسٹ پارٹ سارا کرنا ہے سٹوڈنٹ پائی اور وان ایٹی سے ملٹیپلائی کرتے جائیں تو وہ کس میں کنورٹ ہوتا جاتا ہے ریڈین میں سٹوڈنٹ اب یہ دیکھیں سکسٹی ہے سکسٹی کو پائی اور وان ایٹی سے تو یہ سکسٹی اسے کٹے گا تو تھری آ گیا اسے سیونٹی فائی کو پائی اور تو یہ نہیں پراپر کٹے گا تو ہم جتنا کٹا جائے گا اسے کٹ لیں گے اسے بھی ہم نے کنورٹ کر دیا نائنٹی کو کیا ہے اس کے بعد ہم نے وان زیرو فائی وان تھرٹی فائی یہ میتھٹ آپ دیکھتے جا رہے ہیں سٹوڈنٹ اچھا اب یہ بیسیکلی جو اب سمجھانے والا ہے وہ سمجھانے لگا ہوں کہ اگر یہ دیکھیں سٹوڈنٹ اگر یہ ڈگری اور ایک لائنوں پر شو تو اس کا مطلب منٹ ہے اگر ڈگری کو منٹ میں تو پہلے فسٹ آف آل اسے ریڈیر میں کرنے سے پہلے اسے سارے کو ڈگری میں کنورٹ کرنا ہے ڈگری میں کیسے کنورٹ ہوگا ہم نے پلاس لکھ لینا ہے کہ منٹ کی جگہ ایک لائن ہے تو ایک سکسٹی سے ڈوائٹ کرنا ہے تو یہ ڈوائٹ کرنے کے بعد اسے یہ کس میں چلا گیا ڈگری میں چلا گیا سٹوڈنٹ تو اب ڈگری کو آپ ریڈیر میں کنورٹ آپ نے یہ کر دیا اب یہ دیکھیں سٹوڈنٹ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ڈبل لائنیں ہیں سنگل بھی اور ڈبل لائن اسے پہلی لائن کو منٹ بولتے ہیں ڈبل لائن کو سیکنڈ بولتے ہیں پہلے اس سارے کو ڈگری میں کنورٹ کرنا ہے پھر ریڈیر میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے تو پلاس لکھ کے سکسٹی ایک لائن ہے تو سکسٹی سے ڈوائٹ کرنا ہے اگر دو لائن ہے تو ڈبل سکسٹی سے ملٹیپلائی کر کے اسے ڈوائٹ کرنا ہے تو اس طرح اسے سالو کریں گے ہم سٹوڈنٹ اب آپ کو نظر آیا سٹوڈنٹ یہ سارا ڈگری میں کنورٹ اور ڈگری کو ملٹیپلائی کیا پائیور وان ایٹی سے اور اسے اس طرح ریڈیر میں کنورٹ کر دیا اس طرح یہ پہلا قویشن ایسی سارا سالو ہوگا سٹوڈنٹ اب سیکنڈ کوئیشن کی طرف چلتے ہیں جس میں لکھ رہا ہے کنورٹ اور فالوینگ ریڈین میر اینگل کس میں لے کر جانا ہے سیکسہ گیسی مل سسم یعنی کہ ڈگری میں تو اب سٹوڈنٹ زہر میں رکھنا جیسے یہ لکھا پائیور ایٹ یہ ریڈین میں تھا ریڈین میں ڈگری میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم نے کس سے ملٹیپلائی کر دیا اب اولٹ کرنا وان ایٹی اور پائی سے پائی پائی سے کٹ جے گا اور ایٹ جتنا کٹے گا یہ کس میں چلا گیا ہے ڈگری میں چلا گیا ٹھیک ہے اس کو بھی سیم ٹو سیم ہم نے ایسے ہی سالو کر سٹوڈنٹ سیکنڈ کوئیشن آپ کا سارا سالو ہو گیا اب تھرڈ کوئیشن کی طرف چلتے ہیں تو پھر وہ آگے موو کرتے ہیں یہ تھرڈ کوئیشن آپ کا لکھا ہے what is the سرکولر میر آف این اینگل between the ہینڈ واج four o'clock اچھا جو ہاتھ میں آپ نے واج پہنی ہوتے ہیں جہاں گھروں میں جو clock ہوتا ہے تو اس میں آپ نے چار گھنٹے کا اینگل فائنڈ کرنا ہے سٹوڈنٹ تو four o'clock کا اینگل فائنڈ کرنے لگا تو وہ کیسے ہوگا آپ دیان سے دیکھنا یہ آپ کے سامنے ایک واج ڈائیگرام بنا کر شو کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ پورے سرکل کا اینگل کتنا ہوتا ہے 360 جسے آپ کہتے ہیں پورے سرکل کا اینگل تو پورے سرکل کو کتنے ہی سو میں ڈوائٹ کی یا بارہ ہی سو میں تو ہم یہ ہی کام کریں گے ہم یہ دیکھیں سٹوڈنٹ ساں نے مینچن کرنے لگا ہوں دیکھی گا اب آپ نے یہ دیکھیں اینگل between اینگل between two consecutive نمبر پورے جو آپ نے 360 اینگل تھا کتنے گھنٹوں میں 12 گھنٹوں میں تو اسے ڈوائٹ کیا تو ایک گھنٹے میں کتنا اینگل آ گیا 30 جسے پائی بھائی تو چار گھنٹے میں کتنا اینگل آ جے گا وہ آپ پائی بھائی سکس سے اسے فور سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ آ جے گا 2 پائی اور 3 یہ چار گھنٹے کا آپ نے پہلے ایک اینگل کا فائنڈ کیا ایک گھنٹے کا اینگل فائنڈ کیا اور چار گھنٹے کا پھر آپ لاز میں فائنڈ کریں گے اسی طرح سٹوڈنٹ 4 والا کوئیشن دیکھیں یہ بڑے سیمپل کوئیشن ہے فارمولا آپ کے پاس ہوتا ہے L R ٹھیک ہے تو اب آپ کوئیشن کو دیکھے کہتا ہے فائنڈ دا ٹھیکا آپ نے ٹھیکا فائنڈ کرنا ہے جبکہ آپ کو L بھی دے دیا R بھی دے دیا تو جب ٹھیکا فائنڈ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سٹوڈنٹ کہ ٹھیکا کو ادھر ہی رہنے دینا ہے اور R ادھر جا کے ڈوائیڈ ہو جائے گا اور L کی ویلو بھی R کی اوپر L کی لکھی نیچے R کی تو اس طرح آپ ٹھیکا فائنڈ سیم ٹو سیم ایسے کرنا ہے اب اس میں کہہ رہا ہے فائی والا کوئیشن میں L فائنڈ کرنا ہے تو جب سٹوڈنٹ L فائنڈ کرنا ہے آپ نے تو آپ کو نظر آرہ ہے ٹھٹا بھی دے رہا ہے R بھی دے رہا ہے تو اس فارمولے میں آپ پوٹ کریں گے تو آپ اب یہ ٹھٹا کی ویلو بھی پوٹ کیا ہے اور پائی کی ویلو آپ نے 3.14 پوٹ کرنی ہے سٹوڈنٹ تو یہ R تھا یہ ٹھٹا تھا ہمارا تو پائی کی ویلو 3.1 اب پائی 180 بھی لیتے ہیں تو میں نے اپنے بیسک جو لیکچر ہے اس میں بتایا ہویا کہ پائی کب 180 ہوتا ہے اور کب 3.14 ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ریسرچ کر لینا ہے وہ میرا بیسک لیکچر لیجئے اور ذہر میں رکھے گا اب یہ L آ گیا آپ کے پاس اور یہ آگے 6 ویلو ایسے ہی آپ R فائنڈ کرنا ہے 7 ویلو ایسے ہی ہے کہ آپ نے L فائنڈ کرنا ہے تو اس طرح آپ نے یہ 9.1 ساری سال کر لینا ہے اس ہی میں سٹوڈن میں ایکس سائی 9.2 سال کر رہا ہوں جس میں میں نے question number 4 جو آگے لکھا ہو ہے آپ کے سامنے تو 9.2 کا میں اقاز کر دی ہے find the value of remaining tigromatio ratio آپ ہوتی ہے اس میں ایک اس نے دیا اور باقی آپ نے find کر نی ہے student تو آئیں کس طرح find کرتے ایک question کو briefly explain کروں گا باقی آپ خود کریں گے تو student یاد رکھے گا یہ sign tita آپ کو 12 over 13 آپ کو یہ figure دے رہے تو sign کی value ہوتی ہے وہ y ہوتا ہے اور یہ r ہے آپ کے سامنے لکھا اور نیچے x ہوتا ہے تو student یہ دیکھیں یہ y کی value دے رہا اوپر a value اور b کی دے دی آپ کو c find کرنی ہے پہلے ہی آپ نے یہ 3 value find کرنی ہے اگر آپ ساری trigonometry ratio find کرنا چاہتے تو کس ثورم سے کریں کہ پیتھا گوری ثورم وہ کیا ہوتا ہے hypotenuse کا scale is equal to base اور perpendicular کا scale تو آپ نے یہ دیکھے hypotenuse b تھا base c تھی اور a یہ تھا اب ان کی value put کرنی ہم 3 value find کرنی اسی طرح sin theta کی value کو اٹھائیں تو secant theta کی ہو اسی ہی الٹ آ لیں گے تو secant کی value آج 10 کا الٹ ہوتا ہے cut اس طرح میں 6 کی 6 ھٹی ریشو find کر لیا اور آگے والی ساری same to same student آپ نے ذہن میں رکھنا student اسے لے کر چل لیں تو آپ find کر جائیں گے 6 والی question میں student تھوڑا پریشان ہوتا ہے میں 6 والا question کرنے لگا ہوں یہ آپ کیا کہتا ہے کہ اوپر والی آپ کو پتہ کوئی سین سائن کا الٹ ہوتا ہے تو سائن میں آپ کو پتہ کس اقوال تھا تو اوپر والی جب اسے الٹا دیں گے تو اوپر والی value B کی ہے نیچے والی A کی ہے آپ نے اسے solve کر یہ پھر فارمولا بند ہو گیا پھر under رول لیا تو یہ C کی value آگئی اب جب C کی A کی اور B کی آجے تو آپ دوسری find کر سکتے ہیں سائن کو سیکھن کے الٹائیں گے تو سائن آجے گی اور کار سیٹا کیا ہوتا ہے آپ کو ابھی میں پیچھے بتا کے آئے وہ C اور B ہوتا ہے ٹھیک ہے 10 ٹھٹا کیا ہوتا ہے A اور C ہوتا ہے اس طرح آپ value لکھیں گے تو یہ سارے ایسے ہی سوال سیمن والا بھی same to same ایسے question ہے سٹوڈن یہ سیمن والا بھی آپ solve کر سکتے ہو آپ کو کس کس کی 10 دے دیا تو اوپر value value کس کی ہے A کی ہے نیچے value C کی ہے اس طرح آپ پھر کس کی find کروگے B کی فائن کروگے تو اسے solve کر کے یہ سارا آپ نے کرنا ہے student 9.3 کرنے سے پہلے ہمیں یہ table اچھے طریقے سے sine theta 45 پر 1 over under 2 دیتا 60 under 3 اس طرح ایسے cos کی بھی value 10 کی اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو 9.3 ساری solve ہو جائے ہم سوال solve کرتے آپ کو سمجھ جائے گی student یہ دیکھ cos 60 cos 30 cos 60 cos 30 is equal ہم نے left hand side لئے by under root 3 سے multiply under root ختم ہو جاتا 2 2 سے multiply 1 1 2 2 4 to lc m lc 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 جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا کہ اب یہ third question ہے تو اس میں لکھا ہے cos 45 cos 1 under 2 اس طرح solve کر اس سے آگے لے جائے گا ٹھیک ہے student تو یہ تھی آپ کی 9.3 student اب student ہم exercise 9.4 کرنے لگے ہیں اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ sin k theta plus cos theta is equal to 1 ہوتا sec theta is equal 1 plus 10 theta 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 cos theta is equal quad theta theta plus 1 10 theta sine over cause theta theta cause over sine ہوتا student یہ اچھے طریقے سے ہم نے یاد کرنا ہے تو ہمیں 9.4 سے ہی ہونی ہے اور سب سے اہم چیز جب جس سائٹ پر 10 یا card زیادہ mostly آپ کو نظر آئے کہ ہم نے وہ side پکرنی ہے ٹھیک ہے student تو اسے solve کرنا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کو second theta جو ہوتا ہے اس کا one over sine theta ہوتا ہے اگر یہ الٹ نظر آئے کہ کہیں تو اسے صدا کرنا ہے اگر second theta کہیں بھی نظر آئے theta لکھا ہوا ہے تو ہم نے اسے solve کرنا شروع کر دیا تو 10 کو sine over cause 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 over sign تو ہم نے LCM یہ دونوں مختلف ہو تو دونوں کو multiply کر کے لکھ دیتے cause 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 سے کٹے gah sign sign اوپر جا cause 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 1 equal one over sign theta cause second cause اس طرح ہمارا یہ left hand side آگئی second question بھی same to same یہ دیکھیں ہم نے left hand side پکری second theta cause second کو ہم نے سیدھا کیا one cause 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 یہ 1 آگیا ہمارا اس طرح یہ 3rd question آپ دیکھ سکتے ہیں 4 والا question آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بڑے simple question ہے student اب یہ دیکھیں اب یہ cause اور sign اور یہ اسے lcm لے کر یہ solve کر ہے same to same یہ 6 والا question دیکھتے ہیں 5 والا question دیکھتے یہ بھی بلکر simple ہے student تو آپ اسے solve خود بھی کر سکتے ہیں جیسے secant scale اور cosecant secant scale ہمیں پتا ہے 1 plus 10 scale یا minus multiply minus 1 plus 1 cut 10 scale and cut right hand side آگئے اس طرح ہم نے 6 question کو solve کرنا ہے 7 question بھی 8 بڑے simple question ہے کہ آپ پتا ہے ہم درمیان plus ہو دونوں کے درمیان minus ہو تو علیدہ scale ہو جاتی ہے minus multiply ہو اسی طرح secant theta 10 theta minus 10 theta جب ملٹی سیکن square 10 square آگیا تو اب آپ کو پتا student تو سیکن square ہوتا ہے 1 plus 10 square اور یہ 10 square 10 square سے cut گیا یہ 1 آگیا 8 question میں ہمیں پتا ہے ہم نے سائنس square ٹھٹا تو یہ 2 multiply ہو کر تو یہ آجے گا آپ کے ساتھ تو یہ 2 میں سے 1 کم کریں تو 1 آجے گا اور یہ جو آپ آجے گا یہ 12 question